آئیے چلتے ہیں حضرت والد کے سامنے ایک شبہ پیش کریں گے اور حضرت جو ہے اس کا ازالہ فرمائیں گے حضرت یہ آپ کا سیگمن بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے آپ بہت ہی دو ٹوک بات کرتے ہیں اور ایسا ہر حوالے سے آپ اس کو کور کر لیتے ہیں کہ لوگوں کا واقعی شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے آج کا شبہ بھی بہت سٹرینج ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل کچھ بڑے مشہور قرآنک سکولر ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں نماز جو ہے وہ صرف فرائز ہیں سنتیں تو ایکسٹرا ہے اور اس کا تو کوئی حکم نہیں آیا تو اس لئے سنتیں پڑھنی نہیں چاہیے صرف فرض کو بندہ پکا پکڑے تو کافی ہے اب بہت سے لوگ ان کو مبارک بات یہ اس بات کی دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی اس کہنے کا اتنا فائدہ ہوا کہ ہمارے خاندان کے بہت سے وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ اب نمازی ہو گئے کیونکہ پہلے وہ یہ سوچ کے نہیں پڑھتے تھے کہ کون سترہ رکھاتے پڑے کون آٹھ رکھاتے پڑے کون کتنی پڑے تو جب سے آپ نے یہ فتوہ سنایا ہے قرآن کی روشنی میں تو وہ تو نمازی ہو گئے تو سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اب اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں بھی پوچھ رہے ہیں آپ سے ان رکا کے حضرت کی رائے بھی اس میں حاصل کیجئے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا یہ تو ان سکالر نے بڑی دلچسپ بات کی تو سب سے پہلے ان سکالر کو چاہیے کپڑے اتار کے ایک لمبا کچھا پہنیں کیونکہ فرض تو ایک لمبا کچھا ہی ہے ناف سے لے کے گھٹنے لیکن لمبا کچھا فرض ہے اتنا سطر فرض ہے باقی اوپر کپڑے اور نیچے جرابے اور پجامے تو فرض ہی نہیں ہے تو پہلے ان کے اپنے لباس سے سٹارٹ کریں کیونکہ دیکھو کہ نماز کی شرائط میں پہلے تو لباس ہے نا ان کو آسان کریں بجائے اس کے لوگوں سے کہا یا پورا لمبا کچھا پہنو پورا جبا انہوں نے کہا لباس سے آسانی سٹارٹ کریں ٹھیک ہے نا یہ ہے تو پھر اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی یہ تو بڑی مزی کا خیز بات کی ہے انہوں نے باقی یہ بات کہنا کہ سننے تر پڑھنا ضروری نہیں ہے تو سننا تو کہتی اس کو جو ضروری نہ ہو تو فرض ہی ضروری ہوتا ہے اس میں تو شک نہیں ہے تو گوہ کہ وہ ٹیکنیکلی انداز سے اصل میں میرا خیال ہے وہ سکالر صاحب وہ دین میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بچارے غلطی میں وہ آسانیوں میں دین پیدا کر دیتے ہیں یا دین میں آسانی پیدا کرنا یہ تو نبی کا بھی حکم ہے یسر و لا تواثر آسانیاں پیدا کرو سختیاں نہ کرو تو دین میں آسانیاں پیدا کرو لیکن یہ سکالر ایسا لگتے ہیں کہ یہ آسانیوں میں دین پیدا کرنے کوشش کرتے ہیں اور جب آسانیوں میں دین پیدا کوشش کرتے ہیں وہ دین رہتا ہی نہیں ہے دین کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے سنت کی اہمیت ختم سجدوں کی اہمیت ختم اور صرف فرض پڑھ لیں آج فرض پڑھنے کے بعد ہاتھ رہا کے دعا مانگیں نہیں دعا بھی گئی اور آہستہ 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 سارا گیا یہ وہی بات ہوگی امام رومی رحمت اللہ قصہ لکھا کہ ایک شخص جو اپنی کمر کے اوپر شیر برمانے کیا جو ٹیٹو آج کل بناتے ہیں یا شیر بنا اب وہ اسے پہلا پرائے زمانے میں وہ سوئی گرم کر کے جیسے لگائی کمر پہ وہ کہا کہ میاں کیا بنا رہا ہے کہا کہ شیر کا مو بنا رہا ہوں کہا دیار بغیر مو کے بنا دے اس نے کہوں سے شکار کرنا ہے سارا شیر جو ہے سارا شیر یار وہ مو میں تو نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا جی اب اسے پھر سوئی ماری پھر وہ کہا دیار کیا بنا رہا ہے کہا جی شیر کے کان بنا رہا ہوں کہ یار بغیر کان کے بنا کن کٹے شہر بھی دوتے ہیں کیوں میں جو سوئیوں چوب ہو رہا ہے اور پھر سوئی ماری پھر اچھلا بھی کیا بنا رہا ہے کہا جی پیڑ بنا رہا ہوں کہا یار اس نے کوئی ہرن کھانا ہے پیڑ بنا رہا ہے بغیر پیڑ کے بنا دے سارے شہر پیڑ میں تو نہیں ہے تو جناب وہ اس نے کیا کیا کہ وہ سوئی رکھ کے ساں ہاتھ جوڑ کھڑا ہو گیا جی ایسا شہر تو اللہ میں یہ نہیں بنا سکا نہ جس کا موہ نہ جس کا پیڑ نہ جس کے پیر تو میں کہاں سے بناوں گا تو حضرت حکیم العمد حانی ورحمت اللہ علیہ یہ حقائد لکھ کے فرماتے ہیں جس نے آہستہ 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 تو سکویڑا معاملے کو کہ بھئی یار بغیر پیر کے بنا دے یار بغیر دوم کے بنا دے یار بغیر سر کے بنا دے بغیر پیڑ کے بنا دے وہ آخر میں شہر سے معروب ہو گیا شہر اس کو نہیں مل سکا وہ معروب ہو گیا فرماتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جو ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں یار سارا دین جو ہے وہ سنتوں میں تو نہیں ہے سارا دین نفلوں میں تو نہیں ہے سارا دین یا داڑی میں تو نہیں ہے سارا دین یا نماز میں تو نہیں ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں اور ہمیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ نماز سے بھی دین سے بھی معروب ہو جاتی تو یہ جو ہے کہنا یہ سارا دین سنتوں میں تو نہیں ہے چھوڑو سنے سے فرض پڑھ لو سارا دین یار نتیجہ کیا ہوگا وہ آہستہ آہستہ دین سکڑتا سکڑتا جو ہے وہ بندہ فرضوں سے بھی جائے گا فرضوں سے بھی جائے گا حالانکہ عقل کی بات تو یہ تھی کہ جو شخص سنت و نفل کا احتمام کرے گا وہ فرض بیلے چھوڑے گا وہ تو اور سیکیور ہو جائیں گے تو سنت نفل حقیقت میں تو فرضوں کو سیکیور کرنے کے لیے ہیں کہ جو بندہ سنت اور نفل پڑھنے کا عادی ہو تو کیا وہ فرض چھوڑے گا نیچرل بات ہے نہیں چھوڑے گا نوافل تو خود فرضوں کو سیکیور کرنے کے لیے ہیں چیچ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار ان کی ضرورت نہیں یار چھوڑو تو دفعہ کرو رہنے دو بس اکیلے فرض پڑھ لو آئی بے شک آپ اکیلہ فرض پڑھ لیں گے اور فرضوں کی پوچھ ہونی ہے اور آپ کا وہ فریضہ ساقت ہو جائے گا لیکن آپ اس میں یہ خوش ہوں کہ اس سے بڑا پختہ نمازی ہو جائے گا یہ possible نہیں ہے اس لئے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ تقاصل پیدا ہوتا اس سے بھی جائے گا اس سے فقہ نے مثال دیا ہے کہ جو سنن اور نوافل مستعبات کی مثال آنک کی ہے ناک کی ہے ہونٹ کی ہے کان کی ہے ہاتھ پیر کی انگلیاں کی ہے فرمایا کہ یہ سنن اور نوافل ہیں اور انسان کا دل دماغ اور وجود ہے یہ بمنزہ فرض کے ہے تو کوئی انسان دل دماغ اس کا کام کرتا ہو وہ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں ہونٹ کٹے ہوئے ناک کٹی ہوئے ہیں آنکھ پوٹی ہوئے ہیں کان کٹے ہوئے ہیں اور کہ چاہنے والوں کو اپنے اوپر سب سے پہلے یہ جو ہے تیشہ چلانا چاہیے ناک کٹوائیں پہلے کان کٹوائیں ہونٹ کٹوائیں آنکھیں پھڑوائیں انگلیاں کٹیں بلکہ ٹونڈ ہونڈ ہو جائیں تو پھر ہم کہیں کہ ماشاءاللہ آپ زندہ سلامت تو ہیں ماشاءاللہ کھانے کا راستہ آپ صحیح ہے خارج ہونے کا راستہ آپ کا صحیح ہے آپ کو پریشانی کیا ہے تو مانیں گے وہ کہیں یار کیا بات کرتے ہیں سائیڈ پہ رو کیا بات کرتے ہیں یار آپ کپڑے اتارے ٹائی لگائی ٹوپی اٹھاؤ نہیں یار کیا بات کرتے ہیں ہم یہ اپنا مٹکہ سے پیٹھ دکھائیں نہیں یار ہم نے کرتا پہلنا کہنا کا مقصد وہاں ساری سننے تنفل کیوں پوری ہو رہی ہیں آپ کی وہ کونسا فرض ہے کہ آپ کی آنکھناک فرض ہے اس لئے فقہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ تو سنو نہ نوافل ہیں اور دل ڈماغ جو زندہ ہے انسان جیسے وہ فرض ہے تو فرمایا کہ فرائض کے سنتیں ادا کرنا بالکل ایسی ہے کہ جیسے بالکل سالم سندہ ایک انسان ہے جس کی آنکھناک بالکل پرفیکٹ تو یہ کامل یہ کامل انسان اگر کس کے فرمایا کہ ہاتھ کان نہ کٹے ہوئے ہوں اس کو کامل انسان نہیں کہتے لوگ اس کو ناقص کہتے یار معذور ہے تو فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے جو صرف فرض کو لے کے بس فارغ ہو گیا تو وہ اس نے ایک معذور طریقے سے وہ حکم کو پورا کیا ہے کامل طریقے سے نہیں کیا تو سنن نوافل سے تو وہ فرض آپ کا کامل ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے ابھی آپ صرف فرض پڑھ دیئے زور کے چارز فرض پڑھ کے گھر کو چل دیئے تو آپ کا یہ فرض یہ ایک معذور حالت میں گیا ہے معذور حالت میں گیا ہے کہ جس کے سنن کی خوبصورتی نہیں ہے مستعبات کا حسن نہیں ہے نوافل کا اضافہ نہیں ہے تو وہ کیا ہوا بلکل ایسی ہے تو پھر تو سکالر صاحب جب کھانا کھانے آئے ہیں ان کے ہاتھ پہ روٹی رکھ اوپر سالنے تھا دال کا چمج دے رہے ہیں کہ حضرت کھائیے کہ یہ کیا بتتمیزی ہے کہ حضرت کھانا ہی تو دیا آپ کو نہیں بھائی پلیٹ میں لاؤ کیا پلیٹ جی ہے حضرت آپ پلیٹ کھانی ہے یار پلیٹ کھانی نہیں لے یار پریزنٹیشن بھی کوئی چیز ہے مٹھائی کے ڈبے میں سے گلاب پکڑ کے ہاتھ پہ رکھ دے سکالر صاحب کے کہ جی کھائیے کہ جی کیوں یار بتتمیزی کیا بتتمیزی آپ کسی اس میں لائے پلیٹ میں رکھیں یہ پلیٹ آپ نے کھانی ہے یار پلیٹ تو نہیں کھانی پھر پلیٹ کیوں مانگے پکڑی ہے کیوں نہیں لیتے اس کا مطلب یہ ایک پریزنٹیشن وہ سکالر صاحب یہ ہے وہ لفظ سکالر سے مجھے لگا آپ انگریزی پڑھے لکھے بھی ہیں تو یہاں جدید دنیا کے سکالر ہیں تو پریزنٹیشن کو جانتے ہوں گے تو عبادت کی پریزنٹیشن کیسے آپ نے پیش کرنی ہے یہ آپ فرائز کے ساتھ سنن کا حسن و خوبصورتی پیش کر کے دیں گے تو جب اللہ کے سامنے پریزنٹیشن جب ہوگی آپ کی عبادت کی تو اللہ جو یہ ہاتھ واتھ قبول کریں گے اور خاص طور پر سنتیں جب ساتھ جائیں گی جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کرتا ہے تو محبوب محبوب کے تو دروشیف کے بارے میں ہیں کہ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے تو دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دعا کو رد کر دے دروشیف کو لے لے نہیں درود کی برکت سے نبی نے فرمائے دعائیں بھی تمہاری قبول ہو جائیں گی تو سننے جب نوافل کے ساتھ جائیں گی تو اللہ کہیں گے ہیں یہ تو بندے کا اپنا عمل جمل لیے اور یہ میرے محبوب کی عمل کی نقل ہے تو محبوب کی عمل کو اللہ رد نہیں کرتے ان سنتوں کی برکت سے تیرا فرد قبول ہو جائے گا یہ اہل دل کی بات ہے ان سنتوں کی برکت سے تمہارا فرد قبول ہوگا آپ سنتوں کو چڑھا رہے ہیں اس کا مطلب آپ نے دل نہیں آپ کے سینے میں جو پتھر کی سیل ہے دل نہیں پتھر کی سیل ہے آپ اگر دل رکھتے ہوں آپ سوچیں نہیں محبوب کی خوبصورت سنت ساتھ ملا دو اور اللہ محبوب کی سنتوں کو رد کرے گا نہیں جب رد نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ میرے فرد کو بھی قبول کر لے گا سبحان اللہ اس لئے جو یہ کہہ کے نا امت کو تقاصل اور سستی میں آپ ڈال رہے ہیں وہی آدمی جو چار بارہ رکعت زور کی نہیں پڑ سکتا لیکن وہ ادھر مشقتیں اٹھاتا ہے اپنے دنیا کمانے کے لئے دنیا کی مشقتوں میں بھی تو آپ ان کو کفائشاری سکھائے نا کہ بھئی دیکھیں آپ صرف ہفتے میں جاہے دس گھنٹے جاب کر لیا کریں آپ کو اتنا مل جاتا ہے کہ آپ کا ماشاء اللہ پورا مہینہ گزر جائے گا سکالر صاحب اگر ان کو دنیا کے اندر بھی کفائشاری سکھا رہے ہوں اور فرض دنیا تک ان کو محدود کر رہے ہوں اپنے چانے والوں کو تو دین میں بھی کریں تو شاید ہم شکاید نہ کریں لیکن وہی آپ کے چانے والے دھائی دھائی تین تین لاکھ سال کے کماتے ہیں چھے چھے لاکھ سال کے کماتے ہیں اور بزنس ان کے ہواوں کے اندر اڑتے ہیں تو وہاں تو سکالر صاحب نہیں کہتے دیکھیں بھئی یا آپ زائد دکانے بند کر دیں آپ صرف دس چالیس گھنٹے کے پیچھے دس گھنٹے جاب کیا کرو مہینہ گزر جائے گا مزید نہ کماؤ کپڑوں کے دو جوڑے رکھو ایک دھولو دوسرا پہن لو ایسا ہے وہ مناسب گھروں میں عورتوں سے کہتے ہیں آپ بھی دو جوڑے رکھو ایک گھر کے لیے ایک بائر کے لیے تو سکالر صاحب اگر یہ بھی سبق دے رہے ہوتے کہ فرض بس اتنے ہی ہیں بلکہ مردوں سے کہا کہ ایک لمبا کچھا ناف سے لے کے گھٹنے تک ایک لمبے لمبے کچھے سنوالو بس باقی کچھ فرض نہیں ہے باقی بس اللہ اللہ بس یہ کرو تو اگر یہ سکھا رہے ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں بھی تو دین کے بارے میں وہ جہاں جہاں وہ اس طرح چلا رہے ہیں تو پھر ہم شاید برداشت کر لیتے لیکن دین کے بارے میں تو آپ روز روز دین کاٹ رہے ہیں اور آسانیوں میں دین پیدا کر کے دین کو بگاڑ رہے ہیں اور دنیا کے معاملے میں کبھی آپ کو سبق نہیں دینا آیا کہ آپ ان کو کہیں کہ بھئی آپ دنیا کے معاملے بھی بھی آپ یہ لمبے کچھے پہنے پہلے میں پہنتا ہوں اور ایک دن مسجد میں وہ سارے سکالر صاحب چانے میں لمبے کچھے ناف سے لے کے گھڑنے تک پہنے کے ننگے بڑا پھر سارے مٹکے مٹکے قسم کے پیڑ نکال کے لارے ہوں گے صحیح سمجھا اور پھر بعد جسم پہ بال جس کے ویسے ریش نظر آئیں گے اس لباس نے تو تمہارے فرض کو چھپا لیا بھائی تمہارے فرض کو ڈھاپ لیا پردے رہ گئے عہب چھپ گئے تو یہ سنت نبی کی یہ تو تمہارے فرض کے عہب چھپا لے گی پردے ہو جائیں گے اللہ سنتوں سے پوری کریں گے اللہ نفلوں سے پوری کریں گے کیونکہ یہ ہمارا فرض تو کامل ہے کہاں یہ تو اہل دل نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایک شخصیت ہستی تھی جس کا فرض کامل تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے جو چار فرض مسئلہ زور کے ہیں وہ کامل فرض ہیں اس کے علاوہ امت میں کسی کے فرض کامل نہیں ہے سب کے فرائز کی تکمیل ان کی سنت و نفلوں کے ساتھ ہوگی اور لہذا صحیح حدیث میں ہیں کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی فرائز کا حساب لیں گے کہیں گے تمہارے تو فرض ناقص ہے تمہارے تو سجدہ ناقص خوش و خوش ناقص تمہارے رکوں میں ایک پرابلم تو کیا کریں تو اللہ کہیں گے اچھا دیکھو فرشتوں سے کہیں گے دیکھو اس کی سنت نفلیں دیکھو ہے کہ جی ہاں نوافل سنت ہے چلو اس کے ذریعے سے اس کا یہ نقص پورا کر دو نقص پورا ہو جائے گا اب اس فرض کے ذریعے سے بخشش ہوگی تو سکالر صاحب جس غلط فہمی میں خود ہے دوسروں کو ڈال رہے ہیں کہ فرض فرض کی پوچھ ہوگی اور فرض پر بخشش ہے بھئی فرض فرض ہو پورا کامل تب ہے کامل تو ہوگا نہیں اور نبی نے اس کی تکمیل کے لیے آپ کو بتا دیا سنت نفل لے کے جانا تاکہ یہ اس کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہوگی اب یہ کامل فرض ہوگا اس قابل کہ آپ کی کل کو بخشش کروائے اور اللہ کیا آپ کی پوچھ رہا ہو تو لہذا وہ سکالر صاحب جس غلط فہمی میں ہیں یہ آسانی کے چکر میں اور یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں لہذا اس سے میری درخواست ہی ہوگی ظاہر ہے صاحب علم ہوں گے وہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں نظر سانی کریں اور لوگوں کو منع کریں ایسا کرنے سے انہیں اندر یہ جذبہ پیدا کریں بھائی پوری پوری رکاتے پڑو عشاء کی پوری صدرہ پڑو بھائی تم دنیا کے معاملے میں ایک منٹر لیٹ ہونا نہیں چاہتے ایک گھنٹہ چھٹی نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری جو ففٹین ڈالر کر جائیں گے ہنڈرڈ ڈالر پر آور کی حساب سے ہماری کر جائیں گے آپ ایک سو چھٹی نہیں لیتے تو جب دنیا میں تمہاری حالت یہ ہے تو اللہ کی عبادت دین کے اندر بیار آپ پورا پورا حصہ دو پورا پورا عدا کرو نتیجہ کیا ہوگا جو سترہ رکعت پڑھنے کا عادی ہوگا تو کیا چار فرض کبھی چھوڑے گا عشاء کی اس لئے سکالر صاحب سے درخواست میری یہ ہے کہ وہ اس پر نظر سانی کریں اور جو بات انہوں نے کہہ دیئے اصولی طور پر بات ان کی درست ہے اس کو کوئی چیلی نہیں کر سکتا لیکن اس اصولی بات جو نقصانات سامنے آئیں گے وہ ان کو اس پر غور کرنا چاہیے جو میں نے تفصیلات بتائی ہیں ان تفصیلات کی روشنی میں ان کی اصولی بات جو ہے اس زمانے کے اندر پیش کر دینا اس لوگوں کو اور سست اور جاہل بنا دینا ہے ماشاء اللہ بہت زبادست ناظرین یہ تو بہت دلچسپ شبے کا اضالہ ہوا